جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بقائد کی آمد آمد ہے دو دن کے بعد بقائد ہے تو بقائد کے اندر جو سب سے اسپیشل مسالہ ہوتا ہے اور زیادہ قصر سے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تکا مسالہ تکا مسالہ ہو گیا سیکھ کباب مسالہ ہو گیا یا تکا بوٹی اور باربیچو جو وغیرہ لگاتے ہیں یہ سب مسالہ جو دہا بہت امپورٹن ہوتا ہے تو ہمیں ایک خاص قسم کا تکا سیکھ کباب باربیچو مسالہ ہم بنا رہے ہیں اور بہت ہی آسان ہے اسے آپ جو ہے بنائیں گھر پر سیف کر کے رکھیں آپ تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے کام آتا رہے گا تو اس کے لیے جو ہے ہم مسالے لے لیتے ہیں اور فٹھ پڑ اس کو پیشتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر ایک مکسی لے لیں گے اچھا اس کے جو پیشتے ہوئے مسالے ہیں اس کے اندر سمپلی ہم نے دو سے تین چیزے لینے ہیں ایک تو یہاں پر ہم نے کشمیری لال میں چلی ہے 2 table spoon 2 table spoon لہوری نمک لے لیا ہے اور 2 table spoon ہی ہم نے یہاں پر کچھری پورڈر لے لیا ہے پورڈر شیپ میں نہیں ہے یہ تھوڑا سا دھردھرہ ہے میرے پاس تو اسے ہم پیشیں گے اسے ہم سائٹ کر لیتے ہیں اور مکسی لے لیتے ہیں ہم یہاں پر اچھا جی مکسی کے اندر سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 3 table spoon سابط دھنیا ہے یہ ہم نے لے لیا ہے اچھا جی یہاں پر ہم لے لیتے ہیں تقریباً دس عدد کے قریب جو ہے جو ہے گرین الائچی لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے اور جناب یہاں پر ہم لے لیتے ہیں بلیک پیپر 1 table spoon جی تو یہ ہم بلیک پیپر لے لیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ہی لے لیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کباب چینی لیں گے جو کہ بلیک پیپر کی شکل کی ہوتی ہے بس تھوڑی چکنی ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا ہم 1 table spoon لے لیں گے کیونکہ ہم زیادہ بنا رہے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لے لیتے ہیں اچھا اب جو ہے ثابت لال مرچ پیسی ہوئی لال مرچ استعمال نہیں کر رہے ہیں ثابت لال مرچ لے لیتے ہیں ہم تقریباً 20-25 ادد ہم یہاں پر لے لیتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم کالی زیری لے لیتے ہیں 1 table spoon کیونکہ تھوڑا سا strong flavor ہوتا ہے اس کا 4-5 ادد چھوٹے سائز کے میرے پاس کڑی پتہ ہے ٹیسٹ کپتہ سوری تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر ہم آٹ کر رہے ہیں بادیاں کا پھول تو بادیاں کا پھول لے لیتے ہیں ہم تین ادد بادیاں کے پھول ہم نے لے لیا ہے یہاں پر اور جناب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کچھری پاورڈر ہے تو کچھری پاورڈر بھی ہم اس میں لے لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس بلکل پاورڈر شیپ میں ہو جائے جائفل لے لیتے ہیں یہاں اور جناب سب سے اہم جو مسالہ ہے وہ ہے پیپلی تو یہاں ہم پیپلی لے لیتے ہیں لانگ پیپر بولتے ہیں اسے آسانی سے مل جاتی ہے پنساری کی دکان پر تو یہ میرے پاس چھوٹی چھوٹی ہے تو چار پانچ میں نے لے لیتے ہیں اگر بڑی ہوں تو وہ آپ نے دو سے تین ہی ڈالنی ہے تو یہ ہم نے لے لیا ہے زیادہ نہیں ڈالنی ہے ورنہ اسی کا فلیور جو ہے پھر آ جائے گا باقی سارے فلیور رہ جائیں گے تو یہ جو ہے ہم اس کو پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک بول میں چلیئے اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں نمک اور کشمیری لال میر چند کترے ہم اس میں کیوڑے کے شامل کریں گے اس سے بہت ہی زبدس قسم کی خوشبو ہو جائے گی مسالے کے اندر اور ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہے ہم یہاں پر ایٹ کریں گے زردے کا رنگ کیونکہ بار بی کیو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے کارٹر ٹیپ کن کے قریب جو ہے نا وہ لے لیا ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال لیجئے گا اچھا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بار بی کیو میں ٹککہ مسالہ ٹککہ میں ٹککہ بوٹی میں جس قسم کی بھی آپ ٹککے بنانا چاہیں اس کے اندر یہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور پلس اس کے اندر جو ہے ہم نے ادرک لسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ شامل نہیں کیا ہے ادرک لسن جو ہے وہ ہم تازہ ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے جب ہم بار بی کیو یا ٹککہ بنائیں گے ٹککہ بوٹی بنائیں گے اچھا ساتھ ہی اس کے جو ہے تین قسم کے پیسٹ اس میں شامل ہوں گے جینجر، گارلک اور گرین چیلی ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو پیسٹ ہوں گے وہ جب آپ ٹککہ بنا رہے ہوں گے ٹککہ بوٹی بنا رہے ہوں گے جیسی کباب بنا رہے ہوں گے تو اس ٹیم پر جو ہے نا آپ نے وہ ٹککوں میں شامل کرنا ہے میں اس کے اندر ڈرائی نہیں ملا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن کے بلکل ریڈی ہے جناب مزیدار سا اور دیکھا جائے تو بہت زوردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے چلیے اسے ہم جار میں محفوظ کر لیں گے ائر ٹائٹ باکس میں یہ جار میں محفوظ کیجئے گا تاکہ اس میں ہوا نہ لگے کیونکہ نمی کا موسم ہے بارش کا سیزن ہے تو اس وجہ سے خیال رکھیے گا کہ مسائلے میں نمی نہ جائے